نمسکار دوستو میں پونم آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے کوکنگ چینل کوبیت پونم میں دوستو آج ہماری بریک فاسٹ ریسٹ بھی ہے سین بیچ اور یہ بہت ہی آسان ہے بنانا اور بہت جلدی بن بھی جاتا ہے لیکن بہت ہی سوادیشت لگتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے اور دیکھتے اس کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے تو سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے دیکھے کڑا ہی رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تیل اور جیسے ہی تیل ہمارا گرم ہوا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جیرہ اب جیرہ ہمارا چٹک گیا ہے تو ہم نے اس میں پیاج ڈال دیا ایک بڑے سائز کا پیاج ہم نے باریک کاٹ کر کے رکھ لیا تھا جس کو ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا براؤن ہونے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا آدھرک اور لحسن کا پیشٹ اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اب ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے جس میں ہم نے حلدی پاورڈر گرم مسالہ اور سبجی مسالہ بس تین مسالے اس میں ہم نے ڈالے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کسمیری لال مرچ اور تھوڑی سی ہم نے اس میں لال مرچ ڈالی ہے تیکھی والی اگر آپ اس کو نہیں پسند کرتے تو آپ ہری مرچ ڈال سکتے ہیں اس میں کٹ کر کے باریک باریک اب ہم نے آلو کو بوائل کر کے اور میس کر کے رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے سارے مسالے اور آلو کو ایک دوسرے میں مکس کریں گے اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو نمک آپ اپنے سواد کے انصار ڈالیں اور نمک کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے آلو میں ہمارے برابر سے نمک مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ہری دھنیا ڈال دی ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ ساری دھنیا بھی ہماری اچھے سے پورے آلو میں مکس ہو جائے اور اب یہ مسالہ مرد تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے اس کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اب ہم سیکنا شروع کریں گے تو اس کے لئے ہم نے براؤن بریٹ کا استعمال کیا ہے تاکہ ہماری ریسپی تھوڑی سی ہیلڈی بنے دوستو اگر ہم کوئی برگ فاسٹ یا ناستے کی ریسپی بناتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے جتنا ہیلڈی ہو سے کہ اتنا اچھا ہے تو اس کے لئے ہم نے براؤن بریٹ کا استعمال کیا ہے اب یہ ہم نے نارمل جو گرین چٹنی آتی ہے اس کو ہم نے لے لیا ہے لیکن یہ ہماری آم کی چٹنی ہے کچھے آم کا ہم نے اس کو بنایا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اور اچھا سا چٹ پٹا سا بنے تو وہ ہی چٹنی ہے آپ اپنے حساب سے جو بھی چٹنی لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھا سے چاروں بریٹ پر لگا دیا ہے اب ہم نے جو آلو کا مسالہ بنایا ہے اس کو ہم لگا دیں گے دونوں بریٹ پر اور ایک ہم جو کھالی بریٹ ہے اس پر نہیں لگائیں گے اس پر ہم صرف چٹنی ہی رہنے دیں گے تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے پورے آلو کو پھیلا دیا ہے بریٹ کے اوپر اور دونوں ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے جو چٹنی والا حصہ ہے اس کو نیچے کی طرف کر کے ہم رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم جتنے بھی سینڈویچ ہم کو بنانا ہے وہ سارے ہم تیار کریں گے پھر ہم اس کو سیکیں گے تو ابھی دیکھیں ہم نے یہ توا رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو سینڈویچ میکر میں بھی سیک سکتے ہیں تو اس پر ہم نے ڈال دیا ہے دیسی گھی چونکہ ہم اس کو ہلدی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے نہ تو وائٹ بریٹ کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی ہم نے آئل کا استعمال کیا ہے اس میں ہم نے دیسی گھی اور براؤن بریٹ کا استعمال کیا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے دونوں طرف سے براؤن ہونے تک سیک لیں گے اچھا سا تھوڑا سا کرکورا ہو جائے تو یہ کھانے میں اچھا لگے گا تو دونوں سایڈ ہم تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے اور سیک لیں گے آپ چاہیں تو بٹر سے بھی سیک سکتے ہیں اچھی طرح اس کو ہم دونوں طرف سے جب سیک لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کٹ کر کے سرب کریں گے بہت ہی سوادیشت لگتا ہے اور بہت جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے اگر آپ پہلے سے مسالے تیار کر کے رکھے ہیں پھر تو اور جلدی بن جائے گا تو سینڈویچ ہمارا دیکھیں تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم بیچ میں کٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سرب کریں گے تو ہم نے اس کو گرین چٹنی کے ساتھ سرب کیا ہے آپ چاہیں تو ٹومیٹو ساوس یا اپنے من پسند کی کوئی بھی چٹنی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یا پھر آپ صرف چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی سوادیشت لگتا ہے اور دیکھیں کتنا سندر لگ رہا دیکھنے میں بھی جو ہم نے گرین چٹنی لگائی ہے دونوں طرف سے اس سے اس کا سواد اور کلر دونوں بہت اچھا ہوا ہے تو اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگے تو پلیٹ چینل کو لائک کریے گا سسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا اور بغل میں جو گھنٹی کا نیسان ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کرو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے ملے پھر ملیں گے اسی طرح کہ ایک ہیلدی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے نہ مشکل